اینرڈیٹکس آف بانڈ فارمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جی دو ایٹمز کے درمیان جو ہمارا بانڈ بنتا ہے اس کی انرجیز کو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے اور کس طرح سے ایک سٹیبل بانڈ جو ہے وہ کریئٹ کر لیتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں بات کریں گے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک گرافیکل ریپیزنٹیشن ہے اس کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وائے ایکسس پہ پٹنشل انرجی کو لے لیتے ہیں اور ایکس ایکسس پہ ہم نیوکلیس کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈسٹنس چونکہ نیوکلیس کے درمیان بہت ہی سمال ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں کس سے جی پیکو میٹر سے پیکو میٹر ہمارے پاس ڈسٹنس کے لیے بہت سمالر یونٹ ہے اور اس کی ہمارے پاس ویلیو کیا ہوتی ہے ٹینسٹو پار مائنس ٹویلف میٹر ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں گراف اس طرف کو ہمارے پاس ج ہے جبکہ اپر سائٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس بلکل سٹریٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف کو اگر ہم لے کر آئیں گے کسی بھی ہمارے پاس دو ایٹم ہوں ٹھیک ہے ان کی سٹیٹ کو دو ایٹم کو ہم قریب لے کر آتے جائیں گے تو وہ کیا ہوں گے جی ان کے درمیان میں ڈسٹنس جو ہے وہ کام ہوتا جائے گا لیت سپوز ہم ہائیروجن کی اگر اگر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دو ہائیروجن ان کے انٹر نیوکلیر ڈسٹنس کو کام کرتے جائیں اگر تو ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو ہم اگر کام کرتے جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے قریب آتے جائیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ لیت سپوز یہ ہمارے پاس ان کا پوزیٹیو ڈیچارڈ نیوکلیس ہے اسی طرح سے دوسرے ایٹم کا یہ ہمارے پاس پوزیٹیو ڈیچارڈ نیوکلیس ہے ٹھیک ہے اور ان کے شیلز جو ہیں وہ ہم اس طرح سے ریپیزنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہے ٹھیک ہے اس میں الیکٹرون ای ریولف کر رہا ہے جس پہ نیگٹیو چارج ہے اور دوسرے کا شیل ہم اس طرح سے ریپیزنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہے اور اس میں الیکٹرون ای جو ہے وہ نیگٹیو چارج ہے اب کتنی قسم کی اس میں فورسز آ رہی ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس آ رہی ہے جو ہم اگر ہم پر دیکھیں تو یہ الیکٹرون اس الیکٹرون کو ریپیل کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ بلو سے میں ریپلزف فورسز شو کر رہی ہوں یہ پرو نیوکلیس کو رپیل کرتا ہے جبکہ اٹریکٹیف فورسز جو ہیں وہ ہمارے پاس کتنی طرح کی ہیں انری وہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہیں اس کے لئے ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ الیکٹرون اپنے نیوکلیس کی طرف بھی اٹریکٹ ہو رہا ہے اور یہ الیکٹرون اس نیوکلیس کی طرف بھی اٹریکٹ ہو رہا ہے دو اٹریکٹیف فورسز ہوگی اس طرح سے اس الیکٹرون کے ساتھ بھی ہے یہ اس نیتلیس کی طرف بھی اٹریکٹ ہو رہا اور اس کی طرف بھی اٹریکٹ ہو رہا تو اگر ہم as a whole دیکھیں تو چار attractive forces ہیں یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں چار جو ہیں ہمارے پاس کیا ہیں four ہمارے پاس attractive forces آ رہی ہیں یہاں پر اور repulsive forces جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کم ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس repulsive کتنی ہیں ایک اور دو دو types کی ہمارے پاس repulsive forces یعنی کہ electron electron کو repel کر رہا ہے اور جو proton nucleus میں available ہے وہ proton کو کیا کر رہا ہے repel کر رہا ہے تو ہمارے پاس دو طرح کی یہاں پر repulsive forces آگئیں ایسا ہول اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس attractive forces جو ہیں وہ dominant کرنا شروع کر دیتی ہیں یہاں پر کیا ہوگا جسے جسے ہم ان کو قریب لے کر آئیں گے close لیتے آئیں گے close کرتے جا رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پر distance ان کا کم ہوتا جا رہے ہیں تو ہمارے پاس attractive forces dominant ہوتی جائیں گے یہاں تک کہ ایک خاص قسم کا inter nuclear distance آئے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم تین طرح سے represent کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کہلا سکتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم bond distance بھی کہہ سکتے ہیں bond length بھی کہہ سکتے ہیں اور compromise distance بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ والا جو point ہے یعنی کہ اس کو اگر میں اچھے طریقے سے represent کر دوں یہ والا جو point ہے یہ ہمارے پاس یہ تینوں point کہلاتا ہے یعنی کہ اس کو ہم bond distance بھی کہتے ہیں bond length بھی کہتے ہیں اور compromise distance بھی کہتے ہیں اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک ہم کیا کر لیتے ہیں جب measure کرتے ہیں کہ اس کا کتنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہم جب measurement لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے کتنا inter nuclear distance ابھی اس کو ہم کس سے represent کر دیتے ہیں R E سے اس کے علاوہ ہم اس کو equilibrium distance بھی کہتے ہیں تو یہ کتنا آتا ہے یہ ہمارے پاس آجاتا ہے میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں اس طرح سے 75.4 75.4 پیکو میٹر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس inter nuclear distance آجاتا ہے for stable molecule ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا بن گیا ہے stable bond بن گیا stable stable bond ٹھیک ہے stable bond create ہو گیا ان دونوں کے ذرے میں اچھا اب اگر potential energy کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک white سامنہ یہاں پر line یہاں پر لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہمارے پاس potential energy ہے اس کو ہم کہتے ہیں BDE ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی BDE bond dissociation energy یعنی کہ جتنی energy required تھی اس bond کو بنانے کے لیے اتنی ہی energy ہم اگر opposite direction میں لگا دیں یعنی کہ ہم مزید اس کو energy اتنی دے دیں تو یہ توڑنے کے لیے بھی ہمیں وہ energy enough ہو جائے گی یعنی کہ اس bond کو break کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس energy enough ہو جائے گی کیونکہ یہاں سے جب ہم اوپر کی طرف جائیں گے تو یہ ہمارے پاس اس level پہ آکے bond کیا ہو جائے گا break کر جائے گا تو میں یہاں پر لکھ سکتی ہوں کہ یہ point کیا ہے bond breakage کا point ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کون سی forces dominant ہو جائیں گی یہاں پر repulsive forces dominant ہو جائیں گی bond break میں لکھ دیتی ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ والی سارے نیچے والا جو ہمارے پاس portion ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ہمارے پاس attractive forces dominant ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس سارا کا سارا portion ہے اس میں ہمارے پاس attractive forces جو ہیں وہ dominant ہو رہی ہے لبکہ یہ جو اوپر والا portion ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس repulsive forces dominant portion ہے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس repulsive forces dominate یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں یہ والا portion جو ہے اوپر والا جو graph ہم represent کر رہے ہیں تو یہ کس کو show کر رہا ہے repulsive forces dominant point کو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر dominate کر جاتی ہیں اور اس طرح سے bond یہاں پر ہمارے پاس یہی وجہ ہے کہ کیا کر جاتا ہے break کر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم دو hydrogen atom کو combine کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ کتنا inter nuclear distance ان کا ہونا چاہیے جی 75.4 pico meter اور جو potential energy ان کے لئے ہوتی ہے وہ بھی ہمیں یہاں پر بتا دن چھے کہ اس point پہ ہمارے پاس potential energy کتنی ہوگی ٹھیک ہے potential energy جو ہے وہ ہمارے پاس جو calculation کے according ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنی آ جاتی ہے 436 اس point پہ جو ہمارے پاس energy ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں bond formation energy اور اتنی energy required ہوتی ہے جو bond کو کیا کرتی ہے بریک کر دیتی ہے اور bond dissociation energy بھی ہم اس کو کہتے ہیں 436.54 kilo joule per mole اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس bond formation energy ہے اور اس کو bond dissociation energy بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اتنی ہی ہمیں minimum energy required ہوتی ہے اس system کو یعنی کہ اس hydrogen atom کے bond کو stable bond کو بریک کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہیں energies basically دو atoms کی کس طرح سے decrease کرتی ہیں کتنے types کی ہوتی ہیں 4 attractive forces ہیں 2 types of repulsive forces ہیں تو کیا ہوتا ہے جیسے سے ہم اس کو قریب لے کر آتے ہیں دو atoms کو attractive forces dominant کرنا شروع کر دیتی ہیں تو potential energy decrease ہونا شروع جاتی ہے جیس طرح سے potential energy کے لئے اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں اس کی general representation یعنی کہ proportionality sign اگر میں represent کروں تو ہم کہتے ہیں e square over r اب جیسے جیسے distances کا کم ہوتا جا رہا ہے تو ہمارے پاس negative value جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس potential energy کی value کیا آتی جائے گی کم ہوتی جائے گی کیونکہ negative میں ہمارے پاس جو چیز اگر بھڑتی جائے تو ہم کہتے ہیں اس کی value کیا آئے گی وہ ہمارے پاس کم آئے گی basically ٹھیک ہے تو potential energy decrease ہوتی جائے گی لیکن جیسے یہ اور قریب لے کر آئیں گے ہم تو کیا ہوگا اس سے اور مزید اس طرف کو اگر ہم لے کر آئیں گے تو bond ہم کہتے ہیں کہ یہ جو inter nuclear distance ہے دو nucleus کے درمیان یہ اور کم ہوتا جائے گا تو اس کے بعد repulsive forces جو ہیں وہ dominant ہونا چاہیں گی اور bond یہاں پر break کر جائے گا یہاں پر ہمارے پاس ایک point ایسا آ جائے گا یہاں پر bond جو ہے وہ break کر جائے گا کیونکہ repulsive forces جو ہیں وہ dominant ہو جائیں گی اور attractive forces ہاں پر ہمارے پاس dominant نہیں ہوں گی تو یہ ہے جی ہمارے پاس energetics of bond formation